وہ کرے دولت کی خواہش جس کو دولت چاہیے مصطفیٰ کے چاہنے والوں کو جنت چاہیے نات کا سننا سنانا عاشقوں کا کام ہے نات کی محفل سجانے کو بھی قسمت چاہیے میرے محترم بزرگو اور دوستو مجھے بیان کرنا نہیں ہے میں بس پانچ سات منٹ کے اندر صرف شکریہ دا کر کے انشاءاللہ اپنی جگہ لوں گا اس موقع پر ہمارے درمیان اس ملک کی بہت عظیم ہزتی حضرت مولانا خلیل احمد صبراندیری جو بہترین مقرر بھی ہیں اور بہت ہی بڑی شخصیت ہیں اور صاحب نسبت شخصیت ہیں وہ موجود ہیں میں چاہتا تھا کہ ان کا بیان سنتا اور آپ حضرات کو ان کے بیان سے محضوظ ہونے کا موقع میسر اور فراہم کرتا لیکن وقت چونکہ بہت کم ہے اور شعرہ الحمدللہ شعرہ نے پڑھا اور آخری شاعر حضرت استاذ ارامی استاذ الشعرہ حضرت جناب قاری تابش ریحان صاحب الحمدللہ بھی موجود ہیں اور ان کو پڑھنا ہے میں اس لئے سب سے سب باتوں سے کٹ کر اور تمام چیزوں کو جو ہے مختصر کر کے میں اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جامعہ السلامی اور رحمت اللہ علمین کے تمام اساتذاء اور جتنے بھی محنت کر رہے ہیں کارکون ہیں یہاں پر جنہوں نے اس محفل کو سجانے میں پوری کوشش کی محنت کی میں ان تمام کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اسی طرح شہر انکلشور و اعتراف کے تمام امہ اکرام علماء اکرام جنہوں نے مسلسل دعائیں کی اور جنہوں نے مسلسل لوگوں کو متوجہ کیا کہ بھئی یہ نات کی محفل کوئی کھلاؤنا نہیں ہے آپ لوگ صبح سے شام تک بلکہ میں سمجھ رہا ہوں مجھے معلوم ہے آج میشتہ سری لنکا اور انڈیا کا میش چلنا اس وقت بہت سارے ہمارے نوجوان اس میں مشغول ہیں میں سمجھتا ہوں انہوں نے اس کی قربانی دی اور آج کے لئے جو ونڈے کا میش چلنا ہے ہمارے نوجوانوں کا مشغلہ ہے لیکن انہوں نے اس کو قربان کر کے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ یہاں پر تشریف لائے میں ان نوجوانوں کا بھی بہت زیادہ شکریہ دا کرتا ہوں اور یہ تمام امہ اکرام جو اپنی دل کی گہرائیوں سے میرے لئے بہت دعائیں کرتے ہیں اس علاقے کے لئے دعائیں کرتے ہیں یہاں وہ تشریف لاتے ہیں ان کے بابرکت اقدام یہاں پڑھتے ہیں اور ان کی برکتوں سے ہم محضوظ ہوتے ہیں اور ہم اپنی نگاہوں سے ان کی برکتوں کو دیکھتے ہیں الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہے کہ پورا شہر اور اطراف کے تمام علماء الحمدللہ شانتین اگر کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اس کی وجوہات میں آپ سے نہیں ذکر کروں گا بہرحال ان کی محبتیں ہیں میں اس کا تذکرہ کر رہا ہوں میں ان کا تمام لوگوں کا شکریادہ کرتا ہوں دعولوم مرکز اسلامی ہمارے مادر علمی ہیں ہم نے وہاں چودہ سال تک پڑھایا ہے اور ہم نے حضرت مولانا موسیٰ صاحب رحمت اللہ علیہ سے بہت کچھ سیکھا ہے ان کے جیلوں میں ہم رہے ہیں ان کی محبتوں کے سائے میں ہم رہے ہیں ہم ان کا بھی شکریادہ کرتے ہیں اللہ ان کی قبروں کو اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور اللہ انہیں جنت الفردوس میں علیہ سے علیہ مقام عطا فرمائے دعولوم مرکز اسلامی کے طلبہ اساتیزہ اور وہاں کے محتمیم جناب حاجی محمد اقبال صاحب جنہوں نے جو یہاں آنے کے لیے کہہ رہے تھے لیکن انہیں بھی ایک سفر در پیش تھا اس کی وجہ سے وہ تشریف نہیں لائے میں ان کا بہت شکریادہ کرتا ہوں وہ مسلسل ہمارے لئے دعائیں کرتے ہیں میں بہت زیادہ شکریادہ کرتا ہوں اسی طریقے سے حضرت مولانا خلیل احمد صبراندیری ادامت برکاتوں کا بہت زیادہ شکریادہ کرتا ہوں اللہ کا یہ ولی میں یہ تشریف لائے میرے لئے بہت سعادت کی بات ہے صاحب نسبت بزرگ اور بہت زبرتست مقرر آپ سنیں گے تو دل آپ کا باغ باغ ہو جائے گا اور آپ کا دل پوری طریقے سے اللہ کی طرح متوجہ ہو جائے گا نبی کا عشق آپ کے دل میں جاگنے لگے گا اور صحابہ کی محبت آپ کے دل میں جاگنے لگے گی ایسا عظیم الشان مقرر ہمارے دنمیان الحمدللہ بیٹھے ہوئے ہیں تشریف فرما ہیں ان کی دعاؤں پر انشاءاللہ اس مجلس کا اختتام کریں گے اسی طرح ہمارے بہت قریبی حضرت مولانا جمیل صاحب دعوت برکاتوں بھی تشریف فرما ہیں ہم ان کا بھی شکریادہ کرتے ہیں اسی طریقے سے حضرت قاری زبیر آچھوڈی صاحب اور بہت سارے لوگ یہاں پر تشریف فرما ہیں میں تمام لوگوں کا شکریادہ کرتا ہوں جن کا میں نام نہیں لے سکا جیت علی سے تشریف لائے ہوئے حضرت مولانا محمد بدات صاحب جو ہمارے حضرت مولانا قریصدیق صاحب کے ساتھی بھی ہیں وہ بھی تشریف لائے ہیں اور بہت سارے لوگ یہاں پر موجود ہیں میں تمام لوگوں کا شکریادہ کرتا ہوں آپ تمام سامعین کا بہت بہت شکریادہ کرتا ہوں کہ آپ حضرت تشریف لائے آپ نے نات نبی کو سنا آپ نے قرآن کی تلاوت کو سنا آپ نے صحابہ کی مدح کو سنا آپ نے سعی کھڑوں مرتبہ دروش شریف اپنے زبان مبارک سے پڑھا آپ کی زبانیں بھی مبارک ہو گئیں بابرکت ہو گئیں یہ رات کیسی گزرے گی آپ سمجھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسی راتوں کو ہمیشہ ہمارے یہاں ہمارے یہاں اللہ بھیجتے رہے ہیں ایسی راتوں کو جس میں نبی کا تذکرہ ہو صحابہ کا تذکرہ ہو اللہ کا ذکرہ ہو قرآن کا تذکرہ ہو قرآن کی تلاوت ہو اور ناتخانی کا کی مجلس ہو جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو ایسی راتوں کی ہم تعا کریں کہ اللہ ایسی رات ہیں ہمیں بار بار میسر فرمائے میں اب ایک دو منٹ اور لے کر میں آپ سے بتا دوں کہ اس مجلس کا اس محفیل کے انعقاد کا جو مقصد ہے وہ مقصد صرف یہی ہے آؤ مل کر گنگنائیں ترانہ نبی کا آؤ مل کر گنگنائیں ترانہ نبی کا عرب ہو یا عجم ہو ہر جگہ ہمیں ایک ترانہ ہے نبی کا آؤ مل کر ہم گنگنائیں ترانہ نبی کا بس یہی ایک مقصد ہے اور یہ مقصد بتانا چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں کو بھی اپنے بوڑوں کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی اپنے باپ کو بھی اور دادا کو بھی بھائی کو بھی بہن کو بھی ماں کو بھی خالہ کو بھی کہ دیکھو جس گھر میں نبی کا نام ہوگا جس گھر میں نبی کا پیام ہوگا جس گھر میں نبی کی محبت ہوگی جس گھر میں قرآن کی تعلیم ہوگی جس گھر میں صحابہ کی صیرت ہوگی اور صحابہ کی چالچلن جس گھر کے اندر موجود ہوگا وہی کامیاب ہوں گے یہی سب بتانے کے لئے اس مجلس کے انعفاد کیا گیا لیکن الحمدللہ اس میں علماء کی قسرت ہے اس پورے علاقے کے لئے خیر و بھلائی کے لئے اور یہاں کی کامیابی کے لئے یہ بہت زیادہ اہم بات ہے یہاں کے لوگوں کو اللہ کا ایک بار نہیں ہزار بار نہیں لاکھ اور کروڑوں بار شکریہ آدھا کرنا چاہیے کہ میرے رب ایسی بستی میں ایسی بنجر بستی میں جہاں پر کوئی جلدی آتا نہیں تھا کچھ سالوں پہلے مجھے یاد ہے یہاں پر رکشہ بھی نہیں چلتا تھا یہاں گاڑیاں بھی نہیں آتی تھی اس وقت اتنے بڑے بڑے علماء الحمدللہ توجہ کے ساتھ قلبی توجہ کے ساتھ اللہ کے ذکر کے ساتھ نبی کی محبت کے ساتھ صحابہ کی محبت کے ساتھ قرآن کی محبت کے ساتھ یہاں تشریف فرما ہے یہاں ہمارے لئے بہت بابرکت چیز ہے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور اللہ رب العزت کا خوب شکر ادا کرنا چاہیے اور ایسے جلسوں میں خوب تعاون کرنا چاہیے خوب توجہ دینی چاہیے اور جو بھی ایسا بیڑا اٹھائے جس میں نبی کا تذکرہ ہو بلکل تنقیدی الفاظ نہ ہونے چاہیے بلکہ محبت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے نسبت تو دیکھو میں کیا سنا ہوں آپ کو ایک قصہ ایک چھوٹی سی بات میں کہتا ہوں ایک صحابی ہے ایک صحابی پڑے کالے کلوٹے ہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے شاید ان کا نام جلیبیب یا اس طریقے کا کوئی نام ہے وہ پڑے کالے صحابی میرے ہوت میں موٹے موٹے اور میں اتنا بدصورت مجھ سے شادی کون کرے گا فرمایا کہ جاؤ فلانے جگہ کہہ دو کہ محمد الرسول اللہ نے کہا کہ تمہاری یہ بچی اس کی شادی جلیبیب سے کرا دو وہاں جا کر پہنچتے ہیں گھر پر دروازے بدستک دیتے ہیں بچی کا باپ نکلتا ہے اور وہ اپنا پیغام پہنچاتے ہیں بچی اندر سے سنتی ہے باپ تو انکار کر دیتا ہے لیکن انہوں نے چونکہ یہ پیغام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کہا تھا اس لیے اس بچی نے یہ کہا کہ اببہ نہیں نہیں انہیں کا انکار مت کرو ان کی بات کا انکار نہ کرو نسبت ہے نبی کی آرڈر دیا ہے نبی نے میں بلکل انکار نہیں کر سکتی چاہیے کالا کا لوٹا ہو لیکن میں اس کے لیے شادی کرنے کے لیے اس کے ساتھ میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں تو نبی کی نسبت پر ایک خوبصورت عورت اور بہترین خاندان کی عورت اور وہ بچی وہ لڑکی یہ کہتی ہے کہ یہ کالا کلوٹا نہ دیکھو میرے آقا کا چہرہ دیکھو میرے آقا کی نسبت موجود ہے میں آپ سے کہتا ہوں اس وقت پھر نکاح ہوتا ہے اور پھر حضرت جلے بیب ایک جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں میں کیا سناوں آپ کو یہ واقعہ یا نسبت نبی نسبت نبی جہاں بھی ہو آق بند کر کے پہنچو کسی کو مت روکو کسی کو منع مت کرو خود کوت جاؤ خاندانوں کو لے آؤ پورے علاقے کو لے آؤ بتاؤ کہ نبی کی محبت میں بات ہوگی چلو یہاں پر نبی کا تذکرہ ہوگا ہو سکتا ہے ایک مرتبہ دروش شریف پڑھنے کی وجہ سے میرے اللہ میری مغفرت فرما دے نکالو دینوں سے کینوں کو نکالو دینوں سے حسد کو نکالو بوغس کو عداوت کو دشمنی کو اختلاف کو کب تک رہو گے رکھو گے ان چیزوں کو چھوڑ دو حالات وہ نہیں ہیں دیکھو ظالم بہت طاقتور ہوتا جا رہا ہے ہم مظلوم مسلسل کمزور ہوتا جا رہا ہے مظلوم کا بھی ساتھ دینا ہوگا اور ظالم کا ہاتھ پکڑنا ہوگا آپ پوری طریقے سے جانتے ہیں پورے عالم کی کیا کیا نظام پورے عالم میں چل رہا ہے مظلوموں کی لاشوں پر لاشیں گرتی ہوں اور ظالم پوری طریقے سے تمتمہ رہا ہو اور آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں اکثر لوگ اس کے ساتھ کڑے ہوں تو پھر کیا حالات ہوں گے اس عالم کے اس لیے اس آگ کو بچھ بچھاؤ نبی کے تذکرے سے اس آگ کو بچھاؤ قرآن کے تذکرے سے اس آگ کو بچھاؤ اپنے اندر عماری غیرت اور عماری قوت پیدا کر کے بس اسی کے لیے اس پروگرام کو سجایا ہے کہ آؤ میرے نوجوانوں اپنے دل میں نبی کی محبت کو پیدا کرو اور صبح میں سوتے رہتے ہو اللہ کے لیے اٹھ جاؤ اور اللہ سے مانگنے لگو اور اپنے رشتے کو اپنے نبی سے اپنے اللہ سے اسلام سے جوڑ لو قرآن کو بھول چکے ہو قرآن سے رشتہ توڑ چکے ہو میں آپ سے کہتا ہوں رشتہ جوڑ لو قرآن سے اگر قرآن کو اسے بھولاتے رہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ قرآن قیامت کے دن ہمارا گریبان پکڑ کر شکایت کرے گا بارگاہِ الہی میں ہماری مخصرت نہیں ہو سکتی یم اپنی زبانوں سے کتنے بھی میٹھی میٹھی باتیں کر لو لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ صبح سے لے کر شام تک کتنے منٹ قرآن کریم کو دیکھاؤ کتنی آیتیں قرآن کریم کی پڑھی اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے چھوڑو اپنے آپ کو قرآن سے دوری کو ختم کرو قرآن سے جو دوری ہو گئی اس دوری کو ختم کرو نبی سے جڑو صحابہ سے جڑو اولیاء سے جڑو علماء سے جڑو سرحہ سے جڑو عققیہ سے جڑو فقہہ سے جڑو اور اپنے آپ کو ان کے سامنے لے جا کر پٹخت دو گرا دو کہ دو کہ آپ کی دعاوں کے ہم مکتاج ہیں ہم آپ سے دعا کی درخواست کرتے ہیں اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کی ان باتوں کو جو ہم نے سنی اور جو ہم نے کہیں وہ تمام کی تمام اللہ قبول فرمائے میں نے بڑا دو چار منٹ زیادہ لیا میں آپ سے معافی چاہتا ہوں اب ہم آگے چل کر حضرت قاری تابیش ریحان صاحب کی کچھ اشعار اور کچھ ناتیں سنیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ مجلس کا اختتام ہوگا جزاکم اللہ جنہوں نے بھی تعاون کیا محبت کی نگاہ سے دیکھا اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ قبول فرمائے جزاکم اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين